اور جو اس عرض کیا تھا سنت پر بزمون رہ نہ جائے تھوڑا سنت کی اوپر انشاءاللہ ترہ عرض کر لے تم اب شیخ العرب والاجم قرآن پاک کی بات عرض کر لی قرآن پاک کی تفسیر بتا دی ترجمہ بتا دیا احادیث مبارکہ کا بتا دیا اب شیخ العرب والاجم عارف باللہ عزت مولانا شاکی محمد اکتر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں کے آگے ایک سڑک جا رہی تھی ٹوٹی بھی کھڑے پتھر بڑے بڑے ظاہری بات ہے آپ اور ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں کیا آلات ہوتے ہیں تو ایک دن گاؤں والوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زمین کو کھود رہے ہیں وہ سڑک کو کھود رہے ہیں گاؤں والوں نے بلا لیا سب کلاریاں لے کر آگئے کہ ایک سڑک ہماری ہے اس کو بھی آپ توڑ رہے ہیں کہ اصل میں یہ کتاب ہمارے پاس ہے اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے نا سڑک وہ سیمنٹ سڑک ہیں لیکن آپ کے آبا و اجداد نے فکر نہیں کی اس پر مٹی ڈلتی رہی مٹی ڈلتی رہی اب آپ سمجھتے ہیں یہی سڑک ہے کہ اب بھئی زیادہ بات مت کرو ہم اس پر چلے ہیں بابا چلے دادا چلے پر دادا چلے آگے میں گرنے جاؤں نگر دادا چلے چکر دادا چلے ٹھکر دادا چلے کیوں بڑا مولیو بنتا ہے کہ دیکھیں زمین خود چکی ہے ایک حصہ تھوڑا انذار کر لیں اگر سڑک نہ نکلے اسی میں دفن کر دینا گاؤں والے میں تو شوق ہوتا ہے بعض گاؤں میں گردن کٹنے کا آہ یہ تو موقع اچھا ہے کسی گردن تو کٹے بھائی دو چار گھنٹے گزرے تھے کہ وہ سڑک نکلائیں اب گاؤں والے جناب کا رکو آگے نہیں بڑھنا پہلے میں مکھن تو لے آؤ میں علوہ تو لے آؤؤں پتہ نہیں کیا کیا اور خود لگ گئے جناب ایک گریڑت کے لئے بہترین سیمیٹیٹ سڑک آگئی ہاں قرآن پاک حدیف پاک کا راستہ بدات رسومات بحثیں لڑائی جگڑا پتہ نہیں کیا کیا اس کی مٹی آگئی شرک اور بدات گناہوں کی مٹی آگئی یہ اللہ والے یہ علماء ربانین یہ اپنے جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیچنے والے بکنے والے بک چکے ہم لوگ جناب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ ناراض ہو جائیں گے چلو بھئی اب بڑے ڈیجیٹل پر بھی ہر وقت اعتراض ہوتا ہے یہ چلو ناج گانا کیونکہ ہم نے ضروری سمجھ لیا نا اس کو وراست نہ دینے کو ضروری سمجھ لیا نعوذب اللہ وراست دینے کو ضروری نہیں سمجھا اب جب ایسے بیانات حضرت شاہ ورلک صاحب رحمت اللہ علیہ کی اسی صفات میں نے جمع کی حضرت ورلہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ ورلک صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کریں تھوڑا تھوڑا اللہ بیان اس میں اس پر حضرت نے زور دیا ہے کہ پورے دنیا میں عمر بالمعروف کا کام اس تفصیل سے ہو رہا ہے پورے دنیا میں حضرت شاہ ورلک صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پوچھتا ہوں منکرات سے روکنے والی کتنی جماعتیں ہیں نہ ہونے کے برابر جو ہمیں جھنجوڑ دے ہمیں دلائل دے کر یہ کتنی جماعتیں ہیں صاحبوں اس کی فکر کرنا ہے عبادات کی کمی نہیں میں اس کو کھول دینا عبادات کی کمی نہیں سنیں منکرات حضرت شاہ ورلک صاحب ہم نے خود دیکھا چند بار انداز منکرات پر بولنے والے کتنے لوگ ہیں یہ عامال جو ہم کر رہے ہیں اس کی قبولیت کی کتنی باتیں ہیں ٹھیک ہے حضرت شاہ ورلک صاحب یہ فرما دیتے ہیں تو اب یہ اللہ والے ہمیں جب یہ باتیں بتاتے ہیں تو ہماری شرع بردہ سمجھ میں نہیں آتا ناج گانا بے ہے یہ سمجھ میں آتی ہے جنا تو منکرات کی بات کر رہا تھا تو یہ اس طرح گناہوں کی مٹی آگئی اب اس کو یہ صاف کرتے ہیں تو ہم اعتراض کرتے ہیں پہلے دو سناتے ہیں لڑکیوں سے جاتے ہیں اور لڑکوں سے بھی ہتی آتے ہیں دلائل دے رہے ہیں لیکن فکر نہیں اچھا جی اس کو حضرت وآلہ نے کس الفاظ سے فرمایا علماء دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سڑک کو جب بیدت کی مٹیوں سے صاف کر دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ مل جاتا ہے تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کہاں باپ دادا کا طریقہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ الفاظ دیکھیں کیسے ہیں حضرت سوچتے تھے تھوڑی تھی کوئی عطا ہوتی تھی آسمان سے آگے فرما رہے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہو کہ یہ خاص بندے ہیں انہوں نے دسو جی آپ کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو عمت کے خاص بندے ہیں وہ ان کو خاص سمجھتے ہیں علماء وغیرہ اور کسی بزرگ کی اس نے صحبت اٹھائی ہو شریعت اور سنت پر چل رہا ہو علماء دین بھی اس کی تصدیق کر رہے ہو خالی عوام کا مجمع نہ ہو ورنہ اس زمانے میں بعض ایسے نالائک بے وکوف اور محروم ہیں کہ جنہوں نے بزرگوں کو دیکھا تو ہے لیکن ان سے اپنی اصلاح نہیں کرائی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جاہل پیر کے چکر میں آ گیا جو کمرے میں اپنی تصویر لگائے ہوئے تھا اور وہ اس کو بزرگ سمجھ کر وہاں جاتا ہے حالانکہ ایک مسجد کا امام بھی ہے ذرا سوچنے پر ذرا سوچئے اکل پر عذاب ہے یا نہیں کسی گناہ کے بدلے میں اس ظالم کی اکل سے نور چھین لیا گیا ورنہ تصویر رکھنے والا کے بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے حضرت والا فرما دے کہ ہوا پر اڑتا ہو رات دن کہ ہوا پر اڑتا ہو رات دن ترک سنت جو کرے شیطان گن جناب اگر کوئی ہوا پر اڑ رہا ہے اڑ رہا اور سنت کی خلاف ہو تو اس کو ولی اللہ سمجھنے والا بھی زندیق ہے جو تارک سنت کو ولی اللہ سمجھتا ہے وہ زندیق اور فاسد العقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہمیں نہیں ملیں گے کہ ہم ان کا عدب کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ان کی سنت کا عدب کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدب میں شامل ہے تصویر ہو یا پلاسٹر کی ولی پلاسٹر کا کتہ ہو پلاسٹر کا حرن ہو اگر از کوئی تصویر ہو مجسمہ ہو بوت ہو خواہ پلاسٹر کا ہو یا پتھر کا یا لوہے کا کسی چیز کا ہو ان چیزوں کو گھر سے نکال دو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے ہاں بس آخری لائن رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں بار حمد کے فرشتے نہیں آتے جناب اپنے گھروں میں سنت کی اشارت کروں جب سنت کے دریاں بہیں گے سنت کی بارش ہوگی تو بدت اور گناہوں کی گندگی خود و خود بہہ جائے گی بہہ جائے گی سب جب بارش ہوتی ہے جتنی گندی نالیاں ہیں ان کی گندگی سب بہہ جائے سنتوں کی بارش کر دو گھروں میں شہروں میں محلوں میں مسجدوں میں ہر جگہ ہر وقت سنت کا اتمام کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زندہ ہونے سے سب بدت مردہ ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اقل سلیم فہم سلیم قلب سلیم عطا فرمائے رائے حق پر قائم رکھے اور گمراہی سے بچائے ابھی سنت کا مال چل رہا ہے اللہ کے کرم سے اب اس کے بعد حضرت شابرالق صاحب کو آئے گا سنتوں کے بارے میں اس کی اشاعت کریں نا بعض لوگوں کو حضرت نے فرمایا تھا مولانا عبد الحمید صاحب نے بھی فرمایا تھا یہ بات فرمایا تھا کہ جب بیان کرو تو ایک سنت کا مذاکرہ ضرور کر لیا کرو وہ عبد الحمید صاحب کا یہی مزاج تھا پھر اس کے علاوہ سنت کی بات تو الحمدلہ روز ہوتی ہی رہتی ہے اللہ کے کرم سے تو عمل والے بھی بن جائیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جی کمپیوٹر سے حضرت والا کی کتاب لی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں اس میں سے پرنٹ آؤٹ نکال دیا نئے کپڑا پہننے اب نئے کپڑا روز تو نہیں پہنتے علماری کھولی اس میں سیدھے ہاتھ پرچہ لگا دیا اب جب بھی پہننا نئے کپڑا ہوگا اس کو کھولیں گے پڑھ لیا بھائی ماشاءاللہ دعا پڑھ لی کھانا کھانے کی جگہ پر سنت کے چارٹ لگے ہوئے ہیں دسترخان سمیٹنے کی سنتیں وہ دعا لگی ہوئی ہے وہاں پھر ترتیب دیتا رہا ہے آدمی کوئی بھی ہو وہ تھوڑا ہلکی آواز سے بسم اللہ پڑھ لے باقی کو توفیق ہو جائے گی سنتی کتاب میں لکھا ہوا ہے واشروم میں بدبو نہ آئے اس سے تھوڑا ہٹ کر دعا لگا دیا بار نکلنے کی سامنے دعا لگا دی گھر سے نکلنے وقت دعا لگا دی گھر میں داخل ہونے کی دعا سامنے لگا دی بدتوں کی کچھڑ صاحب ہوگی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے رمصد کو معاف فرما دے میں بھی احد کرتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جان لڑا کر ہر سنت پر عمل کروں گا فتح و رحمیہ جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو چانوے پر حدیث واقعہ مفہوم لکھا ہے جو جان لڑا کر سنتوں پر عمل کرے گا اللہ چار نام دیں گے نمبر ایک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں گے نمبر دو بدکار لوگوں کے دل میں اس کی حیبت ڈال دیں گے نمبر تین دل میں پخدگی عطا فرمائیں گے نمبر چار اللہ اس کے رسک میں برکت عطا فرمائیں گے سنت کے اکتبا پر برکت آ رہی ہے جناب رسک کی کیا چاہیے اور اشارت فرمایا کہ ہم لوگ اہلِ عجم ہیں اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تقوی اتنا آسان اتنا آسان قفو نفسی عنی الحوا گناہ کے خیالات کو روکا اللہ والا بن گیا تو ہم اہلِ عجم ہیں نا ٹھیک فرمائے کہ ہم لوگ اہلِ عجم اگر ہم تقوی اختیار کر لیں تو سنت کی اکتبا کی برکت سے ہمارا عجم بھی عرب ہو جائے گا ہم عرب کے نہیں ہو جائیں گے مطلب ہے کہ ہمارا جسم یہاں ہوگا دل مدینہ شریف مکہ شریف میں ہوگا یعنی عمل یہ مطلب ہے وطن میں مگر دل مدینہ میں ہے ہے وطن میں مگر دل مدینہ میں ہے اے مدینہ تجھ پر فضا صد وطن اور ایک ساتھ مدینہ میں ہیں مدینہ شریف میں ہیں عمل نہیں کرتے شیو کر رہے ہیں تو مدینہ شریف میں تھوڑی ہے اس کا جسم تو وہاں ہے دل کہیں اور ہے رائے سنت پہ جو چلے اختر رائے سنت پہ جو چلے اختر ہے اجم اس کا پھر مدینہ میں جو لوگ سنت کے متبع ہیں سمجھ لو ان کا اجم بھی مدینہ پاک میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہیں حضرت حانوی رہنطلال فرماتے ہیں کہ ایک شخص روزانہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے لیکن زندگی سنت کے خلاف گزارتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں اور ایک شخص کو کبھی زیارت نہیں دی دیکھ ایک ایک سنت پر جان دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہیں محض زیارت سے کیا ہوتا ہے آگے دیکھئے جملہ وہ نعمت ہے لیکن ابو جہل بھی تو دیکھتا تھا بیداری میں ابو طالب بھی تو دیکھتا تھا ابو جہل بھی تو دیکھتا تھا بیداری میں تو ان کو دیکھنا لوگ کیا ملا جن کو اتباع نصیب نہیں ہوئی بس اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو تقوی محافظ نور سنت ہے اشارت فرمائے کہ سنت کی اتباع سے نور پیدا ہوتا ہے سنت کی اتباع سے نور پیدا ہوتا ہے اور تقوی اس نور کا محافظ ہے بھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کی تو مال جمع ہو گیا نا اور اس کی حفاظت تالہ دیکھئے تالہ نہ لگانا دلیل ہے کہ اندر مال نہیں ہے آپ دیکھیں بلڈنگیں بن رہی ہیں نیچے دکان بھی بن گیا شٹر نہیں ہو گا پھر جب شٹر لگے گا تو تالے نہیں ہوں گے پھر جب اس نے ایک علماری رکھی ایک تالہ لگ جائے گا اور شٹر ایسا ہو گا ہے نا پھر مال رکھا اب شٹر ایسے ہو جائے گا دو اور اگر آپ تارک روٹ وہاں پر چلے جائیں تو سونے کی دکانیں نیند کی نہیں جویلرز کی دکانیں کتنے تالے لگے ہیں ان کیا کنیکشن سیکیورٹی والوں سے ہے یا نہیں الیکٹرونک جاپان کے تالے لگے ہیں نہیں راڈے کتنی لگی بھی ہیں اب پان کے کے بین پر کیا لگا ہوا ہے تالہ پچاس روپے کا کھٹ ختم ایسی طرح تو ایسی طرح جو ہم تقوی اختیار کریں گے تو بھئی آنک پر تالہ نہ پیدر لگانا ضروری ہے تاکہ آنکھوں کا زنا نہ ہو بات رہ گئی تھی اشارت فرمیا کہ سنت کی اتباع سے نور پیدا ہوتا ہے اور تقوی اس نور کا محفظ ہے لہذا جو تقوی کا احتمام نہیں کرتا انوار سنت کو ضائع کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ٹنکی پانی سے بھر لی مگر ٹونٹیاں کھلی چھوڑ دی تو سب پانی ضائع ہو جائے گا اسی طرح سنت کے اتباع سے قلب انوارات سے بھر گیا لیکن اگر آنکھوں کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی بدنظری کر لی زبان کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی یعنی غیبت کر لی جھوٹ بول دیا وغیرہ کانوں کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی یعنی گانہ غیبت سن لیا وغیرہ اس نے اتباع سنت کے انوارات کو ضائع کر دیا اس لئے انوار سنت کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے جناب جب مدینہ پاک میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہے وہ مدینہ میں رہ کر مدنی نہیں ہیں کم از کم دربار میں آئے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کے زمین پر چلے ہوئے ہیں اور یہاں کا آسمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اب دیکھئے کیا بات انیس سو بہتر کا حضرت کا ملفوظ ہے میں نہیں تھا فرمایا کہ اگر میں کہوں میں تھا ہی نہیں اگر میں یہ کہوں کہ اس کلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو ہم سب کی کیا حضرت ہوگی اگر لگانا ضروری ہے ورنہ افجیشن لگ جائے گا فتوے کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جائے اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا ہے ہم کیا کریں گے جب حضرت میرے صلی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ہم چومیں گے آنکھوں سے لگائیں گے یہ سب فرمایا تو سنو یہ جو چاند ہے نا آج کا اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے تو ہماری ڈائریک نظر نہیں انڈائریک نظر جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ سے مل رہی ہے اب چاند دیکھو اب میں نے بھی نکل کر لی اب آپ چاند دیکھیں جب یہ نکلے گا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہی حضرت نے مدینہ شریف میں فرمایا تھا مناظر الحرم وٹر سے ہم نکلے حضرت کے ساتھ حرم جانے کے مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کے لئے حضرت نے فرمایا آسمان دیکھو بھائی تو آسمان دیکھا کچھ فرق ہے نہیں فرمایا ارے اب دیکھو اس پورے آسمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ہماری کہاں ایسی قسمت کی ہم دیکھیں اس کو واقعی بدل کیا معاملہ سورج نکل رہا ہے افق لال عجیب بندہ سے بادل نکلے ہیں افق تو یہاں بھی لال ہوتا ہے ایک ایک فرما دیتے ہیں ذرہ ذرہ نشان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کلم سے کیسے سمجھایا ماشاء اللہ چاند کو جب دیکھنا تو آپ خود کو حضرت کی بات یاد آئے پھر موزہ نہ آئے تو کہیے گا رک کر دیکھیں گے اور یہاں تو چاند کو جو ہے وہ گھڑی دیکھنا پڑے گا دن دیکھنا کے چودہ کا ہے یا تیرہ کا ہے بارہ کا ہے پھر باہر نکل کے دیکھنا پڑے گا گاؤں تھوڑی ہیں جو اندیرے میں چاند جمک رہا ہے جناب اس لئے ہماری نگاہ جب آسمان در پڑے تو یہ مراقبہ کرو یہ تو مدینہ شریف کی بات ہے کہ مراقبہ کرو آسمان پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑی ہوئی ہے تو ہماری نظر اس آسمان در پڑی آج ہماری نظر اسی آسمان سے ملی تو گویا یہ سمجھ لو کہ نظر سے نظر مل گئی امتی کی نظر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے مل گئی جناب ڈائریکٹ نہیں پھر سمجھ لیں اور اہود پاڑ کو جب دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑی ہوئی ہے تو آج ہماری نظر بھی اہود پاڑ کو دیکھتی ہے یہ آشکانہ مزامین ہے یہاں آ کر یہ سکھو مدینہ شریف میں مکہ شریف میں آ کر ریال کی فکر نہ کرو ریال ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو مقصد یہ رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نصیب ہو دیکھو جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ عجم میں کراچی پاکستان میں بھی مدنی ہیں اور جو مدینہ پاک میں رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ خلاف چلتا ہے وہ مدینہ میں رہ کر مدنی نہیں ہیں اہود پاڑ یہاں نہیں لکھا ہوا اہود پاڑ پر یاد آیا کہ آق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہود پاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اہود پاڑ سے محبت کرتے ہیں حضرت پاڑ نے فرمایا پورے دنیا کے پاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن یہاں خاص بات یہ ہے کہ اہود پاڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرماتے ہیں اب ہم اتنظر سے دیکھیں یہ اہود پاڑ پر جو عورتیں آئی رہی ہیں ان کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کریں ہم ادھر کھڑے ہیں فرض کریں کہ ادھر کھڑے اس طرف سے کھڑے ہیں سامنے جو ہے نہیں آپ اس طرف کھڑے ہیں فرض کریں وہاں سے جو جالیاں لگی بھی ہیں اس سے ہم اس طرف کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں سامنے سید شہدہ ہیں ستر صحابہ رضواللہ علیہ مجمین نے ایک دن میں جان دی وہ ہیں یہاں بھی آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں بھی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں فوٹوگراف یہاں ہو رہی ہیں اتنا کہ پوچھو مطاب فوٹوگراف یہاں ہو رہی ہیں لیکن بس اللہ میرے حال پر رحم فرمائے مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالی اللہ والا بنائے جناد فرمایا کہ اگر سنت پر عمل کروں تو روزے والا تمہارے ساتھ ہوگا اگرچہ روزہ نہیں کراچی میں کعبہ نہیں کعبے والا ساتھ رہے گا مگر یہ جز کعبے سے نہیں پاؤ گے کعبہ کسی کو ولی اللہ نہیں بنا سکتا تین سو ساٹھ بط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے تو ہمارے دل کے بھی گناہوں کے بط کوئی شیخ نکالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا وارث ہے علمہ ربانین وہ نکالیں گے اگر کعبہ والی اللہ بناتا تو اللہ تعالی حجرت فرض نہ کرتا صحابہ پر کیونکہ جب تمہارا مربی مدینہ چلی جا رہا ہے جسے تنبیت تم کو دینی ہے تو تم یہاں کیسے رہو گے یہی دہلیل ہے کہ صحبت کتنی ضروری ہے اللہ نے کعبہ چھڑوا دیا زمزم چھڑوا دیا مکہ پیارہ بلد امین چھڑوا دیا چلی چلائی دکان چھڑوا دی جمعی جمعی دکان چھڑوا دی کہ جاؤ تمہارا مربی جو تمہیں دین سکھائے گا وہ مدینہ شریف جا رہا ہے تو تم یہاں کیسے رہو گے تم بھی جاؤ اور کعبے سے دور کر رہا ہوں مگر اس ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم کو بھیج رہا ہوں جس کے دل میں کعبے والا بھی ہیں جہاں سے تمہیں کعبے والا ملے گا یہاں گھر ملے گا وہاں گھر والا ملے گا گھرے یارو گھر لے کر کیا کرو گیا اگر گھر والا نہ ملا یہ صحبت ایسی چیز ہے کہ ایک صحابی کو بھی اجازت نہیں ملی وہاں ٹھہرنے کی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور سب کو اللہ والا بنائے اتباع سنت زندگی کے ہر کام میں اس دھیان سے کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے عزت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے بہت جلد بندہ صاحبِ نسبت اور حق تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبِكُمُ اللَّهِ اللہ اور اللہ کی اتباع اور چلو ہماری چال یہ ان کا انداز تھا چلو ہماری چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چلو ہماری چال اللہ تعالیٰ تمہیں چاہنے لگے گا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم سبحان ربکا رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین